اس میں خرد برد کی اور نیب نے نوٹس لیا اس کے بعد سرگودہ میں ایک منصوبہ تھا اس میں خرد برد ہوئی الزامات ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیب کی پلی بار گین کی جو رقم ہوتی ہے اس سے دس گنا زیادہ رقم دے کر اس نے پلی بار گین کر کے اپنی جان چھوڑائی اور یہ بھی پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد شہباز شریف نے یہ ٹھیکہ کینسل نہیں کیا تھا پی ایل ڈی سی جو کمپنی ہے جس کا اپنا بورڈ ہے اپنے ڈیریکٹرز ہیں ان کی فائنڈنگز کی اوپر یہ ٹھیکہ جو ہے وہ کینسل کیا گیا اور یہ بتاتا چلوں پاکستانی قوم کو کہ یہ چودری لطیف ملجم تھا نیب سے پلی بار گین کر کر جان چھوڑائی اور انٹی کرپشن کے کیس میں ایک مفرور ہے کیا ہے مفرور ہے اس کو پشاور میں بی آر ٹی کا پشاور میٹرو بسکہ ٹھیکہ دے دیا گیا نیازی صاحب کے دور میں اور آج بھی وہ نیب میں پیش ہوتا ہے مفرور ہے پلی بیر بارگین کی ہے کوئی گرفتار نہیں کرتا سپریم کورٹ نے کہا کہ نندی پور میں جو بابا ریوان صاحب ہیں وہ کل تک مشیر تھے نیازی صاحب کے سپریم کورٹ نے کہا کہ نندی پور میں کروڑوں کا خرد برد ہے عربوں کا خرد برد ہے اس کے خلاف انکواری کی جائے آج تک کسی کو جورت نہیں ہوئی نیازی صاحب کہ وہ اس کو گرفتار کیا جائے اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہیلیکوپٹر ریفرنس میں نیازی صاحب آپ کو بھی نیب بلاتی ہے عمران نیازی صاحب آپ نے بھی ہیلیکوپٹر کا مس یوز کیا ہے اور آپ جب جالی مینڈیٹ لے کر وزیعظم کے منصب پر بیٹھے تو چند دن بعد نیب چیرمین سے آپ ملاقات کرتے ہیں اور قوم دیکھتی ہے کہ جس کو اپنا جو ہے ایک ریفرنس میں نیب کہتی کہ آؤ تو تم نے اپنا جو ہے مس یوز آف ہیلیکوپٹر کیا ہے سرکاری ہیلیکوپٹر کا غلط استعمال کیا ہے اپنا آ کے جواب دو وزیعظم بن کر آپ نیب چیرمین سے میٹنگ کرتے ہیں اور آج ابھی مجھے پتہ لگا ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے پنجاب اسیمبلی میں نیب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قرارداد جمع کرا دی ہے اور انفرمنیسٹر منسٹر فباد چودی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی اور بھی بڑی گرفتاریاں ہونی ہیں گزارش یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے لئے نئی نئی ہیں پاکستانی قوم جانتی ہے کہ نواز شریف شہباز شریف نے دس سال دس سال کی بات کر رہا ہوں پاکستانی قوم کو میں مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اکیلہ تھا اور دس سال شہباز شریف اور نواز شریف کے اعتصاب کے نام پر مجھے لہور سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی روز اب تو یہ پیشیاں ہوتی ہیں نا اس وقت دس سال میں روز چھے چھے گھنٹے نائب کے دفتر کے باہر بیٹھتا تھا اور ایک دن مشرف کے اپوائنٹڈ نائب چیرمن نے مجھے دفتر کے اندر بلایا میں نے کہا آپ مجھے دس سال چھے چھے گھنٹے چپڑا سنگ کی طرح باہر بٹھاتے تھے اور مجھے لہور سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی لوگوں کو تو ایسیل پر ڈالا جاتا ہے تو آج مجھے آپ نے اندر بلایا اور انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب نے مجھ پہ بڑا دباؤ ڈالا لیکن آج حمزہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے خاندان کے خلاف ہم نے فائلیں کھنگال لیں لیکن ایک پائی کی کرشن ہم ثابت نہیں کر سکے اپنے بذرگوں کو آج بتا دینا تو امران نیائی صاحب اس دور میں آپ مشرف کی گھوڑ میں بیٹھا کرتے تھے اور اپنا جو ہے ریفرینڈم کے دائی بنا کرتے تھے آپ سے تو دو دن تھانا نہیں کٹا جا سکتا دل بڑا کریں اگر اپنا جو ہے وہ دھاندلی یہ میرے سینے پر زخم نہیں ہے یہ جمہوریت کے سینے پر زخم ہے امران ناجی صاحب اور آپ ابھی دھاندلی کا زخم جو ہے وہ مندبل نہیں ہوا آپ نے دھونس بھی شروع کر دی ہے آپ جتنے مرضی جتن کر لیں آج چالیس دنوں بعد پاکستانی قوم نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہاں ایک کام آپ نے باتشاہ کیا کہ آپ نے جو ہے نا بخوبی وزیر ازم ہاؤس کی بھینسوں کی نلامی کامیابی سے کی اس کی میں مبارک بات آپ کو دیتا ہوں جس کو ہندوستان کے میڈیا نے دکھایا کہ یہ ایٹمی قوت ہے بائیس کورڑ لوگوں کا ملک ہے لیکن آج بھوکا ننگا ہے اور اس کا وزیر ازم جو ہے اپنے ہاؤس کی بھینسوں کی نلامی کر رہا ہے یہ میری تظلیل نہیں ہے پاکستانی قوم کی تظلیل ہے نیائی صاحب یہ کنٹینر نہیں ہے یہ کرکر کا میدان بھی نہیں ہے نہ یہ گیند بھلے کا کھیل ہے یہ سیاست ہے سیاست میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں جلا بطنیاں کاٹنی پڑتی ہیں فانسیاں فانسی سولی پہ چڑھنا پڑتا ہے جیلوں میں جانا پڑتا ہے اوپوزیشن برداشت کرنی پڑتی ہے آپ سے تو تنقید برداشت نہیں ہوئی آپ نے کہا کہ تین مہینے دیتا اس کے بعد جو مردی کرنا کر لیں گے دیکھیں میری بات سنیں بات بڑی سیدھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہیں ہم نے اپنا جو ہے وہ اوپوزیشن بھی دیکھی ہے ہم نے مارشلہ ادوار بھی دیکھے ہیں ہم نے جیلیں بھی دیکھی ہیں اور مجھے آج کہنا پڑے گا کہ مجھے فقر ہے کہ میں نواز شریف کا بھتی جاؤں مجھے فقر ہے کہ آج میں محمد شہباز شریف کا بیٹا جس نے مجھے جس نے مجھے جس نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا ایک دار کی سیڑھی کیسے چڑھنا اس نے مجھے سکھایا کہ بیٹا کفن کی جیب نہیں ہوا کرتی ہے عزت کی دال روٹی کھا لینا عزت کی حفاظت کرنا ورنہ لوگ کہیں گے دیکھو یہ عربون لوٹ کر اپنا جو ہے وہ قوم کا پیسہ لوٹ کر وہ عزت نہیں ہے عزت آج جی میں ہے honesty میں ہے اور لوگوں نے کھل کر ووٹ دیئے پاکستانی قوم کو نواز شریف سے محبت کی اور آج بھی آج بھی بات بدلی نہیں ہے دس سال کی داستان سنائی آج بھی نواز شریف کو جو ایک سو انیس پیشیاں اپنی بیٹی کے ساتھ بھگتتا ہے اور اپنی وینٹی لیٹر پر بیوی جس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی ایک ایک پل وہ آیا قومی فریضہ ادا کیا جیل میں گیا اور جج کا آپ کو لکھنا پڑا ایسی صاحب عدالت کے جج کو کہ نواز شریف کے خلاف کرپشن ثابت نہیں ہوئی تو نیازی صاحب یہ عزت چھوڑ دیں کہ شریف فیملی کے خلاف دھون کر کیسز لے کے آؤ اور اپنا جو ہے آپ اپنی نا اہلی کو آپ اپنی دھاندری سے بنی ہوئے حکومت کو ان گرفتاریوں کے پیچھے نہیں چھپا سکتے یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہی ہے اور ہو کر رہے گا اور میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج دائیں بائیں جو لوگ اس خاردار راستے چل کر دھاندلی بترین اکتر سال میں ایسی دھاندلی نہیں ہوئی وہ آج قوم نے نواز شریف کو ووٹ دیے اور آج پنجاب اسیمبلی میں نیشنل اسیمبلی میں ہماری عدلی اکثیرت ہے اور ہم سب سے بڑی جماعت بن کر ابرے ہیں یہ لوگوں کی محبت ہے اللہ کا کرم ہے آپ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کیوں برداشت ہو جب ایک لولی لنگلی حکومت ہے حکومت جو ہے وہ ہوا میں مولک ہے چار ووٹوں سے آپ وضیعظم بند تو گئے ہیں لیکن اب آپ کو ضرورت ہے کہ یار یہ بائی الیکشن ہے سینتیس ٹوٹل سیٹیں اس میں یارہ قومی سمیلی کی سیٹیں ہیں اگر یہ پکڑ دھکڑ نہ کی اور اگر اپنا جو ہے یہ آپوزیشن نے زمنی الیکشن کا مارکہ مار لیا تو میری میری حکومت کا کیا بنے گا تو نیائی صاحب اس طرح حکومتیں نہیں چلتی ہیں اور حکومتیں کرسی سے نہیں چلا کرتی ہیں حکومتیں جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں حکومت ہوتی ہے اس طرح محمد نواز شریف اس ملک کی خدمت کی ہے نواز شریف نے دوہزار تیرہ میں قوم سے وعدہ کیا تھا کہ بجلی کے اندھیروں کو دور کروں گا اور پاکستانی قوم گواہ ہے اٹھارہ ارب کے منصوبے لگے اکتر سال میں سولہ ہزار میگا وارڈ اور ان پانچ سالوں میں یارہ ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا ہوئی اور پاکستانی قوم گواہ ہے چین ایک ابرتی ہوئی طاقت ہے معاشی طاقت ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے دنیا اس کی ترقی کو دیکھ کر ان کا دل نل جاتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہوں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پچاس ارب ڈالر کی سرمایہ کری کریں گے آج دیامر بھاشا ڈائم کی بڑی باتیں سنتا ہوں میں میں خود گیا تھا گلگت بلتستان نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بھیجی تھی اٹھالیس ہزار اکڑ ارازی ایک سو بائیس ارب روپے کی ہم خرید چکے ہیں نواز شریف دور میں لیکن قوم سے میں گزارش آج جی سے کرنا چاہتا ہوں یارہ ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا ہوئی یہ چھوٹی بات نہیں ہے بجلی کے اندھیرے دور ہوئے انفرسٹرکچر بنا لیکن عمران نیازی صاحب ہم نے قوم سے چندہ نہیں مانگا تھا چندے سے تو گھر نہیں چلتے آپ نے بائیس کروڑوں کو چندے پہ لگا دیا اور میں نے آپ کی جواب دے دیا اب میں آتا ہوں ذرا کہ مجھے ذرا بتائیں تو صحیح کہ اس کیس میں جو نیپ کا کیس بنا ہے میں قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ قومی خزانے کو ایک پائی کا نقصان نہیں ہوا جس میں آج شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا دوبارہ کہتا ہوں کہ جس کیس میں محمد شہباز شریف کو آپ گرفتار کیا گیا ایک پائی کا قومی خزانے کو نقصان نہیں ہوا میں یہ ایک ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور جہاں پر میں نے آپ سے نام لیا اور آج کل بہت زیادہ جو ہے نا وہ انکروچمنٹ کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں ان لیگل جو چیزیں بنی اس کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں اور ایک نوٹس بنی گالا بھی ریسیب ہوا ہے آپ عمران نیز صاحب آپ کو تو اپنا جو ہے نا توفیق نہیں ہوا کہ آپ وہ نوٹس بھی ریسیب کریں تو آپ نے تو کہا تھا کہ میں اپنے گھر سے شروع کروں گا آج پنجاب کبینہ میں کون بیٹھا ہوا سینل وزیر بن کر علیم خان جو ایک قبضہ گروپ کی علامت ہے اور مجھے کہنے دیجئے آپ نے قوم سے کہا تھا کہ پنجاب حکومت کا اپنا جو سردار ہوگا وزیراللہ جو ہوگا وہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو جسے قوم دیکھ کے حیران رہ جائے گی ہاں واقعی آپ نے سچ کہا تھا آپ نے زندگی میں بہت کم سچ بولا ہے لیکن یہ سچ بولا وہ ایسے شخص ہیں جو دیت دے کر قتل کے مقدمے میں میں بار بار ریپیٹ کروں گا دیت دے کر قتل کے مقدمے میں جان چھڑا کر آج وہ پنجاب کے وزیراللہ بن کر بیٹھ گئے ہیں پاکستانی قوم اور پنجاب کی قوم اتنی بدکسپت نہیں تھی کہ آج آپ نے جو ہے وہ ایسا چناؤ کیا جسے جس کا کردار دیکھ کر پاکستانی قوم اور پنجاب کے عوام کو بالخصوص شرم آتی آج پنجاب کا سپیکر کون ہے جس کو آپ نے اپنا اتنے اہم منصفے بڑھایا ہے جنہوں نے پنجاب بینک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا تو آج جلفی بخاری کون ہے جب آپ کی حکومت نہیں تھی جالی اس وقت بھی جب آپ عمرے پجارت سا آپ نے ایک فون کال پہ اس کو ایسیل سے اس کا نام نکلوایا اور پنجاب جہاز میں بٹھا کے لے گئے اس کو بھی نائب کے نوٹس آتے ہیں کسی نے گرفتار نہیں کیا تو میں گزارش چک کر رہا ہوں کہ وہ میرا والد ہے لیکن چین جیسا ملک کہتا ہے کہ پنجاب میں ترقی ہوئی یہ پنجاب سپیڈ ہے مجھے فخر ہے کہ میرے باپ کو چین نے یہ خطاب دیا مجھے فخر ہے کہ آج خدا نخواستہ نواز شریف پر شہباز شریف پر یہ الزام نہیں ہے کہ انڈر ہینڈ ٹیبل ڈیل کی فلاں منصوبے میں فلاں ٹھیکے میں پیسے کمائے اربور پے کے منصوبے بنے بجلی گھر بنے الحمدللہ اللہ کا فضل سے اور ایک سو ساٹھ ارب روپیہ قوم کا ہم نے ان منصوبوں سے بچایا یہ میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں تو آج میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ نیازی صاحب میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ معاملے نیتوں کے ہوتے ہیں اور فیصلہ پاکستانی قوم کرے گی آپ نے عوام کے ووٹوں پہ تو ڈاکہ ڈالا جس طرح کا طرز حکومت ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کے یوٹنز ہم دیکھ رہے ہیں یہ زندگی میں کبھی ہم نے نہیں دیکھے تھے اور جو شوق پورا کرنا ہے کر لیں یہ نیپ کے ساتھ گھٹ چوڑ کر کر جتنی گرفتاریاں عمل میں لانی ہیں لالیں اس سے آپ کی اصل جو آپ کے دل میں چھوپا ہوا بغض ہے وہ بے نکاب ہو رہا ہے اور اچھی بات ہے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہے کہ کنٹینر پر چڑھ کر بڑے بڑے دعوے کرنے والے پروٹوکول کو گالیاں نکالنے والے آج بنی گالا کا سفر جو ہے اسلامباد پی ایم ہاؤس سے ہیلیکاپٹر میں فرماتے ہیں تو قوم نے دیکھ لیا آپ کے دعوے کتنے تھے اور آپ نے عمل کتنا کیا وزیرم ہاؤس کو لائبریری بنا چاہتے تھے آج اسی میں آپ مکین ہیں اور اپنا نیازی صاحب یہ جو اپنا آپ بات کر رہے ہیں کہ جی فلاں آپ کا وزیر یہ کہتا ہے فلاں یہ وزیر کہتا ہے بھئی حقائق پہ آئیں حقائق پہ بات کریں آنکھیں خندہ پشانی سے قوم کے آگے اپنا پیش ہوں گے اور ہر بات کا جواب دیں گے لیکن اپنے اردگرد جھانکا کریں جب آپ کبینہ کی میٹنگ لیتے ہیں بزار صاحب آپ بھی جھانکا کریں اپنا جو ہے وہ آپ جب اللیگل انکروچمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے کبزے کی زمینے باگ گزار کرنی ہیں آپ کے اردگرد کبزہ مافیا بیٹھی ہوتے ہیں اور وہ قوم دیکھتی ہیں تو میں آج آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے فیکٹس رکھے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس شخص پہ پلی بارگین کر کے نیب سے جان چھوڑانے کا الزام ہے جو انٹی کرپشن کے کیس میں مفرور ہے اس کو بی آرٹی کا ٹھیکہ دیا گیا تو چیرمن نیب صاحب آپ ذرا جا کے دیکھیں پینتیس ارب میں یہاں پر میٹرو بس چل گئی ملتان میں چل گئی اپنا پنڈی میں چل گئی لیکن آج پشاور خندر ہے ان کا بھی اتصاب ہونا چاہیے جنہوں نے اس ملزم کو اس مفرور کو پشاور میٹرو بس کا اکھتر ارب کا ٹھیکہ دیا جو آج بھی کھنڈر ہے اور آپ شوق پورا فرمالیں اللہ کے فضل سے آج ہمارے حوصلے پس نہیں ہیں آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور مضبوط ہیں ہم اور پاکستانی قوم سے سچ کہنے کی طاقت رکھتے ہیں کیونکہ سانچ کو آنچ نہیں ہوتی نیازی صاحب جس کا دامن اللہ کے فضل سے صاف ہوتا ہے نا وہ جیل کی سلاخیں اسے نہیں ٹرائے کرتی ہیں اور آج پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جب یہ پارلیمانی کمیشن جو بنے گا اس کا ٹی اور بنے گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا تو انشاءاللہ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر نیب نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے جو ہے مسلمی نون کے لوگوں کو گرفتار کر کر اپنا جو ہے وہ جالی منڈیٹ عمران نیازی کو دلوانا ہے تو اپنا شوق پورا کر رہے اس طرح حکمرانی تو ہو جاتی ہے لیکن قوم جو ہے ایسی ہمانی کو ٹھوکر مارتی ہے نواز شریف صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور انہی کی ہدایت پر قومی اسیمیلی کا اجلاس جو ہے اس کی ریکوزشن کی جاری ہے سپیکر قومی اسیمیلی کو کہا جارہا ہے کہ آپ ایک اوبزشن لیڈر ہے اس کی اپنا جو ہے گرفتاری عمل میں آئی ہے آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں پنجاب اسیمیلی میں بھی ہم ریکوزشن کریں گے اور ہم اپنا جو ہے وہ قانونی اور آئینی جنگ لڑیں گے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں دیکھیں ابھی یہ اپنا جو ہے نا وہ جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں یہ جالی منڈیٹ والوں نے یہاں پر بلدیاتی نظام کو بھی شبخون ماننے کی کوشش کی ہے تو نیائی صاحب ہم تو زخمی ہیں اس قوم کا دل زخمی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے شیر کو ووٹ دیا تھا ڈبے میں سے کچھ اور نکلا تو ہم تو دل پہ پتھر رکھ کر اس نظام کی خاطر اس ملک کی خاطر ایوانوں میں بیٹھے ہیں اگر آپ نے یہی روش رواہ رکھی تو پھر انشاءاللہ ایوانوں میں بھی جنگ لڑیں گے سڑکوں پہ بھی جنگ لڑیں گے دیکھیں میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ایک آدمی جو کسٹڈی میں ہے اس کو اپنا جو ہے وہ نیب کے ڈیریکٹ کسٹڈی میں ہے اس کے بیان کے اوپر اپنا جو ہے کسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور جہاں پر سپریم کورٹ بابر ایوان جس نے کروں کا غبن کیا ثابت ہو گیا سپریم کورٹ کہتا ہے کہ اس کے خلاف انکوائری کرو اس کو کوئی نہیں پوچھتا ظلفی بخاری کو کوئی نہیں پوچھتا علیم خان کو کوئی نہیں پوچھتا تو یہ نیازی صاحب یہ کھیل تماشا چلنا نہیں ہے یہ کہنے کو تو ایک جمہوری حکومت ہے اور میرا خیال وہی کنٹینر کلچر چل رہا ہے امران نیازی صاحب کہتے تھے نا کہ میں اس کو ٹانگ دوں گا اس کو جیل بھیج دوں گا مجھے یہ بتائیں کہ فواد چودری نے آج کہا ہے کہ ابھی اور بڑی گرفتاریاں ہو رہی ہیں میں آپ کا جواب دے رہا ہوں تو ان کو خواب آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا نہ نیب کے پیچھے چھپ سکتے ہیں نہ گرفتاریوں کے پیچھے چھپ سکتے ہیں ان کو جو الیکشن چورایا ہے امران نیازی کو الیکشن کمیشن کو ان کو قوم کو حساب دینا پڑا ہے اس وقت نواز شریف صاحب پہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ انہیں دعا کیا گیا شباز شریف صاحب اس ساری باری باری میں یہ قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ نونی کو ایک سائل پہ کر کے اور اصل مقاصد کیا ہیں اصل جو مسئلہ ہے اصل مقاصد دیئے ہیں کہ زیمینی الیکشن ہے چار ووٹوں سے میں فضیر اظم بنا ہوں اگر یہ یارہ سیٹیں دھونس داندلی سے گرفتاری حکومت بچ جائے گی حکومتیں ایسے بچا نہیں کرتی سوال یہ ہے کہ آپ نے ہم کے کارٹ تھا بیانیا جو نواز شریف کا عروج پر تھا اور آپ نے کہا تھا جب دعا جی کو سمجھائیں گے کہ اداروں کے ساتھ تکراؤ کی پالسی صحیح نہیں شباز شریف صاحب یہ نہیں کہا گیا جب ہم نے بچا حلائی مطلوب اداروں کے تکراؤ کون نے نام نہیں کیا نواز شریف ہمارا لیڈر ہے اور قوم نواز شریف کو ووٹ دیتی ہے نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا نواز شریف نے اپنے دور میں پچاس ارب دورر کی چین سے سرمایہ کاری کی اور یہ سب یہاں پر جو بیٹھے ہیں نواز شریف کے الحمدللہ ووٹ بینک سے یہاں پر آج میمبر قومی اسیمبلی سبائی اسیمبلی بن کر بیٹھے ہیں پارٹی کی مشاورت ہوتی ہے پارٹی میں بات ہوتی ہے اور جو پارٹی فیصلہ کرتی ہوں اس کو آگے میں نے آپ کو بات میمبر قومی اسیمبلی ہمارے لیڈر ہیں اور پاکستانی قوم نے ان کو لیڈر تسلیم کیا ہے لیکن امران نیازی صاحب ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے یہ اپنا دھاندلی جو ہے یہ آپ کو حضم نہیں ہوگی اور آج جس شخص نے دن رات دن رات امانداری کے ساتھ اس صوبے کی خدمت کی اس کی گرفتاری بھی ہم آپ کو حضم نہیں ہونے دیں گے آپ کی حکومت رہی ہے آپ نے کہا افضل علیم خان قبضہ مابیہ ہے تو اس کے اخلاف آپ نے کارپای کیوں نہیں کی ہم اپنا جو ہے نا آپ نے بات کی بڑی اچھی بات ہے ہم امران نیازی صاحب کی طرح اپنا جو ہے نا نیاب پر اثر انداز نہیں ہوتے آج بھی مشرف دور کے کیسز علیم خان کے خلاف جو ہے وہ آج کوٹس میں چل رہے ہیں آج اپنا جو ہے جانگیر ترین کو آپ نے دیکھا ہے تو ہم تو اپنا جو ہے کسی کو کسی کے خلاف جو ہے وہ اپنا انتشار یا بغت نہیں دکھتے جس کا نیازی صاحب نے ایک نمونہ پیش کیا ہے لیکن انشاءاللہ پاکستانی قوم کی دعائیں نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ جالی مینڈیٹ کا ڈٹکر مقابلہ کریں گے یہ آپ کا ناس پیش مینڈیٹ 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 اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ جو آپ کے تائیاب ہیں اور صاحب مزیعہ پنجاب جو آپ کے والد مطلب ہیں شریف براد رام کے بارے میں جو کوئی یہ کہہ رہا ہے یہ چور ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں جنوں کے اندر جائیں گے کیا آپ آج قسم کھاتے ہیں اپنے باپ کی اپنے تائیب کی کیا آپ نے چوری نہیں کی ڈاکا نہیں گالا اور آپ کے خواب مقصوص کمپین جان رہی ہے تاگر زندی الیکشن کیا جنر الیکشن کیوں کچھ کھائے ہیں امین امین افیس صاحب جو سچے ہوتے ہیں وہ کسمیں نہیں کھاتے وہ پاکستانی قوم کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ اپنا اگر ایک دمڑی کی کرپشن ثابت ہو گئی تو میں اپنا قوم کا دیندار ہوں اور دوسری بات سن لیں خواہی صاحب رفیق صاحب ان کے بھائی کا نام ایسیل پر ڈال دیا گیا اپنا چند دن زمنی الیکشن میں رہ گئے ہیں اور آج اپوزیسن لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس شخص جس نے پنجاب کی خون پسینہ دے کر امانداری خدمت کی خاجہ صاحب رفیق جو زمنی الیکشن لڑے آج کا دن ہی کیوں چنہ کہ ایسیل پر ڈال آئے میں لوٹتا ہوں اپ پھر کہ پھر کہ پوچھیں ان لوگوں سے جنہوں نے جس کو ٹھیکا کینسل کرنے کی وجہ سے آج شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا ہے پوچھیں ان لوگوں سے جنہوں نے ایک مفرور کو ایک پلی بار گین دے کر نیب سے جان ٹرانے والے میں سمجھ رہوں کہ یہ تماشا دھاندلی کا انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھ رہی ہے جو آرٹکل لکھے جاتے ہیں دھاندلی کے بارے میں اس حکومت کی ناحلی کے بارے میں جمع جمع آٹ دن ہوا ہے گھوڑا بھی یہاں پہ ہے میدان بھی یہاں پہ ہوں اللہ کے فضل سے آپ نے جس کو گرف سار کرنا کریں لیکن میں نے آپ کہا ہے آپ کی ناحلی چالیس دنوں کی اور دھاندلی سے بنی ہوئی جالی منڈیٹ جب تک اس کو بے نکاب نہیں کر دیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے بہت شکریہ مسلم لیگ نون کی رہنماء حمزہ شہباز شریف جو پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ کے رہنماؤں کی گرفتاری کا کام اب نیپ سے لیا جا رہا ہے ہر الیکشن سے پہلے نون لیگ کی قیادت کو کیوں گرفتار کیا جاتا ہے شہباز شریف کو چودری لطیف کا ٹھیکہ منصور کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے